افغانستان میں امریکہ مخالف جذبات زور پکڑ گئے کابل میں امریکی ڈرون حملے کے بعد شہریوں میں امریکہ کے خلاف اشتیال شدت افتیار کر گیا ہے شہری سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر امریکہ مخالف ٹرنڈز میں بربور حصہ لے رہے ہیں دو اگست کو امریکی صدر نے کابل میں ڈرون میزائل کے ذریعے القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کے مارے جانے کا اعلان کر کے خطے میں بونچال پیدا کر دیا ترجمان امارت اسلامی عزبیح اللہ مجاہد نے امریکی ڈرون حملے کو بین الاقامی اصولوں اور دوہا موہدے کی خلافرزی قرار دیتے ہوئے واقعے کی شدید مضمت کی ڈرون کہاں سے اڑا یہ معمہ بھی بین الاقوامی میڈیا نے حل کر دیا روس اور امریکہ سمیت متعدد عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق القاعدہ کے امیر ایمن الزواہری کو حلاک کرنے والا ڈرون ممکنہ طور پر کرغزستان سے لانچ ہوا ریپورٹس کے مطابق ڈرون کرغزستان کے گانسی ائر بیس سے لانچ ہوا امریکی شعبہ دفاع کے مطابق گانسی امریکہ کا سابقہ فوجی چاونی رہا ہے کابل ہلمن کندوز مزار شریف اور زابل سمیت متعدد صوبوں میں عام شہریوں نے جمعے کے روز امریکہ مخالف احتجاجی مظاہرے کیے مظاہرین ہاتھوں میں امریکی مخالف ناروں پر مبنی پلیکارڈز اٹھائے شہر کے مرکزی حصوں میں جمع رہیں ان کا کہنا تھا کہ کابل میں امریکی ڈرون حملہ افغانستان کی خودمختاری کی خلاف ورزی ہیں ادھر ڈاؤن ویڈ امریکہ کا ہشٹیک بھی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا شہری سوشل میڈیا پر برپور انداز سے امریکہ کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں